بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہی ماری ریسپی بہت سپیشل ہے بہت خاص ہم آپ کے لئے لائے ہیں دو پیازہ کریلے ہم آپ کو آج بنانا سکھائیں گے لاس ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی تھی بیف کریلا گوشت اس کے اندر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کریلے کے چلکے آپ نے ویسٹ نہیں کرنے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا کہاں استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈز وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہم اس چلکے کو پیاز کے ساتھ بنائیں گے اور آپ کو بنا کے دکھائیں گے کتنی مزیدار سبزی بنتی ہے اس کی تو نئے آنے والے فرینڈز خوش آمدید چینل سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی یونیک سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملصول ہو چلی فرینڈز شروع کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو ٹائم زائے نہیں کرتے ہیں فرینڈز یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک راہی کے اندر آئل آئل کرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے دو نارمل سائز پیاز فائن کٹ کر لیا ہے ہم نے پیازوں کو ہم آئل کے اندر اچھے سے پرائے کریں گے اور یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پیاز براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں کتنی جلدی سے براؤن ہو گئے نا فرینڈز یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جب بھی ہم کوئی سالن بناتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں اس کے اندر ہم پیاز کیوں شامل کرتے ہیں تو اس کا جواب کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور دیجئے گا کہ ہم ہر اپنے سالن میں پیاز کیوں شامل کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ایک چمچ ادرک پیسٹ اور ایک چمچ لہسن پیسٹ اسے پیاز کے اندر فرائے کریں گے تاکہ اس کا پیسٹ بہت مزید آرہا ہے اسے ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں دو سے تین ادر ٹماتر ہم نے کچھ کچھے ٹماتر بھی لیے ہیں کیونکہ کچھے ٹماتر کا بھی سالن بنتا ہے بہت مزیدار جہاں ہم آپ کو ضرور بنانا سکھائیں گے کچھے ٹماتر کا سالن اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ حلدی پاورڈر اس مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں ہس بیزائی کا نمک ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ پاورڈر اس کے اندر شامل کریں گے اسے ہم آئل کے اندر ہی فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے یہ آئل کے اندر اچھے سے فرائی ہو جائے تاکہ بعد میں جب سالن بن کر تیار ہو اور آپ کھائیں اس کے اندر مرچوں کا کچھا ٹیسٹ نہ آ رہا ہو یہاں پر اس کی اچھے سے بھنائی کر لیتے ہیں جتنا زیادہ آپ بھنائی کریں گے اپنے سالن کی اتنا ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اتنا ہی یہ ٹیسٹی ہوگا اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پانی اور مسالے کو پکنے دیتے ہیں تاکہ جو ٹوماٹر ہیں جو پیاز ہیں کچھ نرم ہو جائیں گل جائیں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھام کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بھاپ کے اندر گل جائے اور یہ ہم نے پانچ منٹ پا اسے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں کافی حد تک ہمارے پیاز ان کا کرنچی پن ختم ہو چکا ہے ٹوماٹر بھی گلنا شروع ہم نے ایک بول کے اندر لیے ہیں کریلے کے چھلکے جو کہ ہم نے لاس ویڈیو میں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ایک چمہ نمک اور پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھے سے مس لیں گے ہاتھ سے تاکہ ان کا جو کرواہت ہے کرواپن ہے وہ ختم ہو جائے اچھے سے مس لیے گا جیسے عام روٹین میں ہم کریلے بناتے ہیں اس سے پہلے نمک لگا کے ان کا کرواپن ختم کر لیتے ہیں بلکل یہی چیز ہم نے ٹرائے کرنی ہے یہاں پر ان کا کرواپن ختم کر دینا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گرین کلر اسے ہم اب سٹین کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو اضافی پانی ہے وہ نکل جائے اگین ہاتھ سے مس لیں گے تاکہ اضافی پانی نکل جائے اور اب ہم اسے ایسے کریں گے ہاتھ سے تو چونکے ہم سارا پانی نہیں نکال سکتے ہیں ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اس کے اوپر ہم یہ کریلے کے چھل کے اچھے سے پلیس کریں گے اور کپڑے کو اس طرح سمیت کے نچوڑ دیں گے دبات اچھے سے نچوڑیں گے تاکہ اس کے اندر جو اضافی پانی ہے وہ نکل جائے وہ ختم ہو جائے اور آپ کے پاس بلکل خوش کریلے ہوں ان کے اندر ایک کترہ پانی کا نہ ہو جب ہم اسے آئل کے اندر شامل کریں گے تو جو چھینٹے اڑتے ہیں جو ایک تم سے شور ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا اچھے سے پوری طاقت لگا کے نچوڑیے گا یہ ہم نے فرائی پین کے اندر لیا ہے ایک کپ آئل اس کے اندر ہم کریلے کے چھل کے ڈال دیں گے جو کہ ابھی ہم نے نچوڑے ہیں جن کا پانی سٹین کر لیا تھا ہم نے اور انہیں اب ہم آئل کے اندر فرائی کریں گے براؤن کر لیں گے تاکہ اس کے اندر ایک کرنچی پنا جائے تھوڑا دھیان رکھی گا کیونکہ ہم نے کریلے سٹین کر کے ڈائریکٹ آئل کے اندر ڈال دی ہیں تو اس کے اندر ابھی نمی موجود ہے دھیان رکھیے گا چھینٹے اڑ کے آپ کے چہرے پہ آپ کے ہاتھوں پہ نہ گر جائیں اور یہ دیکھیں کریلے فرائی ہو رہی ہیں جیسے یہ براؤن ہوں گے ہم بس اسے نکال لیں گے اور یہ ہمارا دوسری طرف چلتے ہیں یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے جو کریلے ہم نے فرائی کیے تھے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں فرینڈ جب یہ سالن بن کر تیار ہوگا بہت یمی ہوگا آپ ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے بنایا ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کریلوں کو اور پیاس کے ساتھ تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ان کے کچھاپن ختم ہو جائے موسیقی فرینڈز یہاں پر اب ہم شامل کریں گے چوتھائی کپ دودھ تین سے چار چمر دودھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے اور اسے اچھے سے پکائیں گے ہم مزید پانی نہیں شامل کریں گے اسی میں یہ پک جائے گا گل جائے گا فرینڈز ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے بہت ہی آسان اور یونیک سی ریسپیز جھونڈ کے لاتا ہے تو مزید آپ جو ویڈیو سیکھنا چاہے بنانی سیکھنی ہے آپ کو نہیں بنانی آتی ہے یا کوئی نہیں فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر دیجئے گا ہم ضرور آپ کی وہ خواہش پورا کرنے کی کوشش کریں گے فرینڈز یہاں پر ہمارے پاس ایک ادت نارمل سائز فائن کٹ پیاز تھا وہ ہم نے شامل کیا ہے ابھی یہ پیاز ہم نے ابھی اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ ہم دو پیازہ سبزی بنا رہے ہیں اور یہ پیاز کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں اس کے اندر مرجھائے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور کریلے میں کھڑے پیاز کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں ایک چائے کا چمر دھنیا پاورڈر اور اسے مکس کر لیتے ہیں ہم لاس پہ دھنیا پاورڈر اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ سالن کا جو ہلکا پن ہے وہ برقرار رہی یہ ہیوی نہ ہو جائے اور اب ہم اسے دھام کے رکھتے تھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو پیاز ہیں وہ بھاپ کے اندر گل جائے ان کا کرنچی پن ختم ہو جائے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے دھام کے رکھا تھا سالن کو پیاز کو اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین ادھ ہری مرٹس کٹی ہوئی ہری مرٹس کے بہت زیادہ پاہ دیں ہیں یہ میدے کی جلن اسے کنٹرول کرتی ہے حازمیں کو بہتر رکھتی ہے اور آپ ضرور ہری مرٹس کا استعمال کیا کریں اپنے سالے میں بلکہ لال مرٹس آپ بہت کم کر دیں اور ہری مرٹس کا استعمال زیادہ کریں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اسے ہم مزید دھام کے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے ہم نے ڈھکن اٹھایا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سے سالن بن گیا ہے دیکھتے ہی موہ میں پانی آجاتا ہے اس کی لکھ دیکھئے کتنی مزیدار ہے تو فرنڈز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور فرنڈز جو ہمارے فرنڈز ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو اچھی رکھتی ہے لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ایک کلک سے کچھ نہیں ہوتا فرنڈز ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ